اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ہے میں اپنا ویلوگ سٹارٹ کروں گی آج جو تھی میں نے بھنڈیاں بنائی تھی میں نے کہا ساست بھنڈیاں بنائی اور آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے جو تھی نا یہ بھنڈیاں کٹنگ کر کے فریز کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی کیونکہ ہم جو نا سنڈے بزار سے یا پھر بودھ بزار سے نا سبزیاں لے آتے ہیں اور میں جو نا کٹنگ کر کے فریز کر لیتی ہوں ٹماتر بھی میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے جی میں نے پیاز بھی کٹ کر کے رکھ لیا اور بھنڈیاں جو ہیں لائٹلی فرائے ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی جو ہیں میں نے ٹماتر جو تھے نا فریز کی ان کے چھلکے اتار کے اس کو جو اچھی طرح میں نے نا قدو کش کر لیا اور یہ دیکھیں میلڈ ہو گئے ہیں فریز والے ٹماتر جو نا ایزیلی میش ہو جاتے ہیں اب لائٹلی فرائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں جو میں نے پیاز کی ایسی ہو لیا ساتھ یا ایا، دی کروں میں پیاز دھائیں اور کافی دیر ہو گئی ہے کافی سال ہو گئی ہے میں جو نا مٹی کے برطن بھی بنا رہی ہوں ایک تو اس کا اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے مٹی کے برطن کا اور بہت اچھی نا مینز کے سال بن جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں جی ہے لائٹ لائٹ سے جو ہیں میں ان کو براؤن کر لوں گی پیاز کو اتنا زیادہ براؤنی کرنا بھنڈیوں میں جو نا پیاز نظر آئے تو کافی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں لائٹ سا ان کو براؤن کروں گی بھنڈیاں جب میں نے فرائی کی تھی تھوڑا سا آئل تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا اور ڈال دوں کیونکہ تھوڑا سا گریوی بھی ہونی چاہیے سال میں تو اس لئے اس کو جو اچھی طرح سے میں فرائی کر لوں گی اچھا سا تاکہ یہ ایزیلی فرائی ہو جائے یہ دیکھیں لائٹ سا ان کو براؤن کریں گے یہ کوئی اتنی سپیسپک ریسپی نہیں ہے بس پیسے ہی نارملی جو گھر میں ہم بھنڈیاں بناتے ہیں میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے اپنے شیئر کروں شیئر کریں پیس وے میرے اربیان دیں ابھ humans پیلا ایزیں پیس میں نے ملتوکتانہ دیکھنے یہ جگہ جو میں فرائی ہو گیا اس آپ کو بھائی کر بھی ملتوک سر Legacy بنتاانٹ مواصلے یہρχوں کے موخت بھیگنے اندہو لائٹ سے براؤں لے خورتنہ لال میٹھ دھنیا اور حلدی اور یہ سارا مسالے جو ہیں میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں ہمارا پیاز جو ہے بلکل لائٹ سا براون ہوگی اس کے اندر سارا مسالے ڈال کے اس کو اچھی تھاں تھوڑا سا فرائے کریں گے پھر اس تین اس کے اندر جو ہے میں پھر ٹوماٹر بھی ڈالوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا مسالہ بھونا جائے یہ دیکھیں اب ٹوماٹر جو ہے میں پھوپی ڈال دوں گی ٹوماٹر سے یہ ہوتا ہے تھوڑا سی گریوی آجاتی ہے اور اگر آپ زیادہ ٹوماٹر ڈالنا چاہیے تو زیادہ ہم ڈال لیں گے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے سال میں ٹوماٹر زیادہ ہونا تو بہت اچھی گریوی بن جاتی ہے اور سال جو ہے نا آپ کا ریڈ ریڈ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے گریوی ٹائپ نا تو یہ دیکھیں اب جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں لائٹ سے دیکھیں ٹوماٹر نے خود ہی اپنا پانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں اب جو ہے بھنڈیا ڈال دیں گے لائٹ سے اس کو فرائے کریں گ اور دم پر رکھیں گے کوئی پانی کچھ بھی ڈال لیں گے ٹوماٹر جو ڈالا وہ ہی اپنا پانی چھوڑے گا اور جو ہماری جو بھنڈیا جو بھنڈیا جو بھنڈیا ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے مسالے کو اچھی طرح میں کروں گے تاکہ بھنڈیا بھی مکس ہو جائیں ہری میرچے جو ہے نا میں وہ کٹ کے نہیں ڈالتی بس ایسی اوپر سے جو تینس کی نیڈل کٹ کر لیتی ہوں ان کے کٹی بھی زیادہ سپائسی ہو جاتی ہیں یہ دیکھ یہ آل موسٹ ہماری جو بھنڈیا ہیں ماشاء اللہ سے ریڈی ہو گئی ہیں بہت مزے کی بنی تھی یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد پھر دوبارہ اس کو دم پر رکھوں گی اور اب میں چیک کروں گی واو یہ دیکھیں آئل بھی نکل آیا اس کا اور یہ دیکھیں یہ نشانی ہوتی ہے ببلز اور میں نے دھنیا جو تھا فریز کر کے رکھا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا مکس اپ کریں گے یہ دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نا فب ویک پورا گزر جاتا ہے سبزیاں ہم لاکنہ فریز کٹ کر کے رکھتے تھ نا فریش فریش رہتی ہیں اور زیادہ دیر میں فریز نہیں کرتی ایک دو دن بعد فوراً استعمال کر لیتے ہیں زیادہ دیر نہیں میں رکھتی کیونکہ اس سے پھر ایک تو ٹیسٹ بھی سبزی کا نہیں آتا ایک دو دن بعد میں فوراً بنا لیتی ہوں اب جو ہے ہم رائتہ بنا لیں گے بندیوں کے ساتھ رائتہ کھائیں تو بہت مزا آتا ہے کھیرے کی جو ہے میں کٹنگ کر لوں گی اور اس کے جو ہے چھلکے اتار لوں گی پہلے تو اس کا زہر ہوتا ہے وہ میں نے نکال لیا سائڈوں سے کٹ کر کر کے اب اس سے جو ہے اس کا چھلکہ اتار لیں گے یہ دیکھیں اور یہ بہت اچھا ٹول ہے اس سے ایزی لی جو ہے نا کدکش بھی ہو جاتا ہے یہ بہت بینفیٹس ہوتا ہے ہنڈرڈ کا یہ مل جاتا ہے اور اس سے ہر چیز ہو جاتی ہے کٹنگ کدکش کر لیں سب کچھ اب جو ہے اس کے پیاز بھی میں لے لوں گی پیاز بھی یہ کٹ کر لوں گی پیاز کو بھی میں کدکش کروں گی اس ٹول سے بہت اچھا جو ہے نا کدکش ہو جاتا ہے اور ایزی لی جو ہے نا ہم اس کا رائتہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کٹ کر کے ہاف میں نے پیاز لے لیا اب یہ دیکھیں یہ ٹول ہے اس سے یہاں سے ہم قدوکش کرتے ہیں کتہ زبدست بن رہا ہے اور یہ رائٹے کے لئے بہت مزے کا بن جاتا ہے ایزی لی جو ہے نا کھا جاتا ہے اگر ہم بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر لیں تو وہ ایک ہی کر کے کھا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہم نے کتنے کھا لی اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارا قدوکش ہو جاتا تو ایزی لی انسان کھا لیتا ہے یہ دیکھیں اب یہ بیچ میں رہ گیا تھا اس کو میں ایسے سے کر کے کر لوں گی اب جو ہیں پیاز یہ دیکھیں اب ہم پیاز لے لیں گے یہ دیکھیں پیاز کو بھی میں ایسی قدوکش کر لوں گی اس سے باریک باریک کٹ ہو جاتا ہے اور رائتے میں ڈالیں تو بہت مزا آتا ہے اس کو کٹنگ کر کے ڈالنے میں اب یہ دیکھیں جی ہمارا رائتے کا جو سمان ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت بینیفیٹ ٹورز ہے آپ لوگ بھی ضرور لیجئے گا ہنڈرڈ کا ہر شاپ سے مل جاتے ہیں ون ڈالر کی شاپ سے مل جاتی ہے کیٹرنگ کی شاپ سے مل جاتا ہے باقی پیس جو بس جاتے ہیں ان کو پھر میں اس طرح کٹنگ کر لوں گی اب جو یہ دیکھیں اب جو میں نے جو ہے چٹنی جو ہے فریز کر کے رکھی ہوئی دہی میں نے لے لیا چٹنی جو تھی میں نے بال میں فریز کر لی تھی اب میں نکالوں گی میں اسی طرح کٹ کر کے رائتے میں ڈالتی رہتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائڈ سے میں کٹ کر کے جو ہے اس میں ڈالتی روں گی اور ہم رائتے میں ہی زیری ہو جائے یہ بھی جو رائتہ ہے جو میں اس طرح بناتی ہوں میں پدینہ لے لیتی ہوں تھوڑا سا دھنیا لیتی ہوں اور لال مرچے نمک ڈال کے میں چٹنی بنا لیتی بہت مزے کی بنتی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس اپ کریں گے اس کے اندر جو ہے ہم پیاز اور ٹوماٹر بھی ڈال لیں گے اور یہ ہماری جو رائتہ ہے نا آلموسٹ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح جو فریز ہوا ہے اس کو اچھی طرح جو ہے نا مکس اپ کر لیں گے بڑا مزے کا یہ رائتہ بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ساست میری چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک مل سکیں یہ دیکھیں جی انابیا ساست انابیا نے تو اپنا بیچ میں حصہ ضرور ڈالنا ہوتا ہے ساتھ ہی جو تھوڑا سا چاٹمسالہ ڈال لوں گے ٹیسٹ کے لئے یہ دیکھیں اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہمارا رائتہ جو آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو پھر ہم جنر میں کھائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا رائتہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں نابیا کو بیچ میں ضرور ہاتھ لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں رائتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ساتھی جو تھی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ کون سا فروٹ ہے لگیا پینٹ ناو پینٹ تو نہیں ہے ریڈ ہے اس کو واٹر میلن کہتے ہیں ہاں جی تربوس کہتے ہیں ہم نے اس کو کٹ کر کے فریج میں لگ دیا تھا ہاں جی ہم کھائیں گے اچھا یہ بتاؤ اس کو کیسے کھاتے ہیں ناو پینٹ ہم مٹھا ان یہ ہم اچھا یہ پورا باؤل مجھے آپ نے تو سپونز میں تو شکرiestیں اللی رکھے ہیں میں ام ہم ہم امیزینگ آپ کو مزا طاظ��고 کرتے ہیں تھنڈا ہو گیا یہ اب جی ڈینر کا ٹائم تھا تو میں نے کت ساتھ ساتھ روٹی بناوں اور آپ سے بتاؤں کہ اس طرح ہم یہ دیکھیں میں نے کھلکا ایک روٹی کا بنا لیا اس کو پلیٹ میں رکھا ساتھی جو تھی میں نے بندیاں گرم گرم کر لی تھی اور ساتھی جو تھی ایک سائٹ پہ میں بندی رکھوں گی یہ دیکھیں مزے کی یمی اور گریوی ٹائپ بن گی ساتھی جو ہے تھوڑا سا میں رائتہ لوں گی اور پھر ہم اس کو ٹرائے کریں گی رائتے کے ساتھ بہت مزے کی یہ رائتہ بھی بنا تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر تاکہ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا میری ویڈیو آپ کو مہت سکے اور ساتھ کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا تاکہ موٹیویشنز ہوتی ہیں اللہ حافظ موسیقی